بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر احمد کچن سیکریٹس اور آج ہم آپ کے کچن میں بنائیں گے دیسی گھی دیسی گھی بنانے کا میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ ایک کلو ملائی سے ایک کلو دیسی گھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے ملائی لی ہے یہ دودھ سے اکٹھی کی گئی تھی تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ملٹ کر لی رہا اس کو میں نے ایک بطن میں رکھا اس کو ہم نے اچھے سے ملٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے حلاتے جانا تاکہ نیچے نہ لگے میرا تھوڑا سا نیچے لگ گیا تھا تو ٹھیک ہے جی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ نیچے نہ لگے پاس ہی رہنا ہے اس کے آس پاس ہی رہنا ہے ٹھیک ہے دور نہیں جانا اس سے تو اب ہم کیا کریں گے یہ پکائیں گے پکتے پکتے اس طرح سے اس کے اوپر گھی آنا شروع ہو جائے گا اور جب اس کے گھی آنا شروع ہو جائے تو اب آپ اس کے لئے تھوڑا سا اس کو سٹے دے سکتی ہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو جب اس طرح کا براؤنی شیڈ آ جائے ٹھیک ہے بلیک نہیں کرنا براؤنی شیڈ آ جائے جب تو آپ نے کیا کرنا ہے چولہ کر دینا فوراں سے بند اس کو ہم تھوڑے دیرے کریں گے تھنڈا اس کے بعد آپ نے لینا ہے مل مل کا کپڑا ٹھیک ہے وہ بزار سے لانے کے بعد آپ نے اس کو پہلے اچھے سے واش کر لینا پھر آپ نے اس کو کھانوں میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی واش کر کے رکھتے تھے جب کوئی ضرور ہے تو آپ اس کو یوز کر لیں اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے گھی نکالا ہے اس کو ہم سٹرین آٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جی سارا گھی نکال دی ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے سارا نکال لینا ہے اس کے بعد جو بچ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے چھوڑ لینا اچھے سے چھوڑ لینا ٹھیک ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا پکاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گھی ہوتا ہے وہ سمیل چھوڑ جاتا ہے زیادہ دیر پاک کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کیسے یہ ہمارا دو کلو کا جارہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ہاف ہو چکا ہے یعنی کہ ایک کلو ملائی سے ہم نے ایک کلو دی سکھی نکال لیا ہے تو جلدی سے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءال ایک سوڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئے ریسی بی کے ساتھ اب تک رکھیں اپنا دھیر سارا ہیال اور مجھے رکھئے کا دعا ہوں یاد اللہ حافظ